اسلام علیکم میں ہوں صفدر حسین آپ دیکھ رہے ہیں جو قیشن انفو تمام ملازمین کو جیسا کہ معلوم ہے کہ پیسکیل ریوائز ہو رہے ہیں اس میں پانچ اڈھاک الانسز جو ہیں وہ جزم ہو رہے ہیں اس میں دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور اکیس کا اور اس کے بعد جو پیسکیل جو بنے گے وہ پیسکیل کہلائیں گے دوہزار بائس ابھی اس ویڈیو میں ہم نے جس کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے اس ویڈیو میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے کہ ہر ملازم اپنی جو پی ہے وہ خود کلکولیٹ کیسے کر سکتا ہے اس کی پی کتنی بنے گی یا بیسک پی ریوائز ہو کے کتنی ہو جائے گی یہ ہر ملازم آپ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ اپنی پی کو خود کلکولیٹ کر سکے گا امید کرتا ہوں کہ تمام دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آ جائے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا بہت شکریہ چلتے ہیں اب ویڈیو کی جانب اب ہم چارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں کہ یعنی وائس چارٹس دوہزر بائیس تئیس جو ہے وہ کیا ہو اس کے بعد ہم نے پہلے نمبر پہ یہ دیکھنا ہے کہ دوہزر سترہ میں جو بی پی ایس ون کا ملازم تھا اس کی منیمم جو تنخواہ تھی جو انیشل تنخواہ ہوتی ہے وہ نوہزار اکسو تیس روپے اس کا اینوال انکریمنٹ اس کو ملتا ہے دو سو نوے روپے اور اس کی جو میکسیمم یعنی بیسویں سٹیج جو ہے وہ سترہ ہزار آٹھ سو تیس روپے بنتی ہے اور اسی طرح اگر ہم اس کو دوہزار بائیس کے پی سکیل کے مطابق دیکھیں تو یہ بنے گی تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے جو شروع میں جو ابتدائی طور پہ جو ملازم جو فریش اپینٹی ہوگا یا پرموشن کے اوپر آئے گا تو اس کے اوپر ان کو اگر اس طرح کی فکسیشن میں آگئی تو تنخواہ اس کی تیرہ ہزار پانچ سو پچاس روپے یعنی انیشل پہ تیرہ ہزار پانچ سو پچاس بنے گی اس طرح اس کا اکریمنٹ جو سالانہ اکریمنٹ جو دسمبر میں لگتا ہے وہ چار سو تیس روپے ہے اور بیسویں سٹیج کے اوپر جب ملازم پہنچے گا تو چھبیس ہزار چار سو پچاس روپے اس کی پے ہوگی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ درمیان میں ہم نے تو یہاں پہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ منیمم اور میکسیمم ہر بندہ اب کیسے کلکولیٹ کر سکے کہ اس کی جو بیسک پے جو ہے وہ کتنی بنے گی اس کے بعد ہم اس جو پیسکل کے بعد ہم ایک فارمولا آپ کو بتائیں گے کہ اس جس کے اطاعت آپ اپنی جو بیسک ہے وہ خود کلکولیٹ کر لیں گے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی آپ انٹریز کو غور سے دیکھتے جائیے گریٹ دو کا ملازم ہے دوہزار سترہ کی بیسک کے مطابق اس کی نیشل پیئر نوہزار تین سو دنس روپے اب اس کی ریوائز ہو کے بن گئی ہے تیرہ ہزار آٹھ سو بیس روپے اب ان کو جو اینوال انکریمنٹ لگے گا دوہزار بائیس کے اندر وہ چار سو نوے روپے ہوگا اور میکسیمم جو بنے گی یعنی بیسویں سٹیج بنے گی وہ ہوگی اٹھائیس ہزار پانچ سو بیس روپے اس طرح گریٹ تین کا ملازم ہے تو اس کی دوہزار بائیس میں جو ریوائز پیسکل بنے گی انیشل بنے گی چودہ ہزار دو سو ساٹھ روپے یعنی جو انیشل بڑھتی ہوگا تو اس کی چودہ ہزار دو سو ساٹھ روپے بنے گی انکریمنٹ اس کو ملے گا پانچ سو اسی روپے اور جو بیسویں سٹیج جب ہوگی اس چارٹ کی تو وہ بنے گی گریٹ تین کی اکتیس ہزار چھ سو ساٹھ روپے پہلے اس کو دوہزار سترہ کے بیس ایک پیس کے اوپر میکسیمم ملتی ہے اکیس ہزار تین سو دنس روپے اسی طرح گریٹ چار کا ملازم ہے اس کے دوہزار سترہ میں جو نانوے سو روپے اس کی انیشل تیت اب اس کی انیشل بڑھ کے چودہ ہزار چھ سو نوے روپے یہ اب کیوں بڑھ گی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پانچ الانسز جو ہیں وہ مر جو گئے ہیں سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور اکیس کے اوپر اس کو جو انیشل انکریمنٹ اب دوہزار بائس میں ملے گا وہ چھ سو ساٹھ روپے ملے گا اور اسی طرح اس کی بیسویں سٹیج جو بنے گی یعنی میکسیمم پی جو ہوگی وہ چونتیس ہزار چار سو نوے روپے ہوگی دوہزار سترہ کے پیسے پی کے مطابق بریٹ پانچ میں جو تھا اس کی دس ہزار دوہ سو ساٹھ روپے انیشل تھی اب وہ لے گا پندرہ ہزار دوہ سو تیس روپے اب ان کا اینویل انکریمنٹ بھی چینج ہو گیا اب وہ پانچ سو کی بجائے ساتھ سو ہو گیا ہے اور میکسیمم جو لے گا وہ سنتیس ہزار سات سو تیس روپے یعنی یہ میکسیمم پیسکیل ہے ایک دو تین چار پانچ اس طرح بیس کے اوپر جب بھی پہنچے گا ہر سال سات سو پچاس روپے کا اضافہ اگر ہوتے ہوتے چلے گا تو اس کو سنتیس ہزار سات سو تیس روپے تک یہ اس کی پیج جا سکتی ہے اس طرح کریڈ چھے کا ملازم ہے تو اس کی پیج جب ریوائز ہوگی تو وہ منیمم بن جائے گی پندرہ ہزار سات سو ساٹھ روپے اور اس کو جو سلانہ انکریمنٹ لگے گا یہ آٹھ سو چالیس روپے اور اس کی میکسیمم یعنی بیس سٹیج کے اوپر جب بنے گی چالیس ہزار نو سو ساٹھ روپے بنے گی گریڈ سات کا ملازم ہے تو اس کی انیشل بھی ریوائز ہوگی ہے اب دس ہزار نو سو نوے کی بجائے سولہ ہزار تین سو دس ملے گی انکریمنٹ جو ملے گا اس کو نو سو دس روپے ہو جائے گا چھے سو دس کی بجائے اب اس کی پیج جو میکسیمم ریوائز ہوگی ہے وہ بھی اُلتیس ہزار دو سو نوے کی بجائے تیرہ تارہ ہزار چھے سو دس روپے اس کو ملے گی آٹھویں گریڈ میں ہے تو اس کی بھی پیس کے ریوائز ہو جانے کے بعد اس کی جو بیسک ہو جائے گی وہ سولہ ہزار آٹھ سو نوے انیشل ہو جائے گی اس کو سالانہ انکریمنٹ ہزار روپے ملے گا اور میکسیمم چھالیس ہزار آٹھ سو نوے روپے ہوگی نو گریڈ کا دو ہزار بائس کے پیسکیل کے مطابق جو نیو آئیں گے وہ سترہ ہزار چار سو ستر روپے اس کی منیمم ہو جائے گی اس کو جو انکریمنٹ لگے گا دس ہزار ایک ہزار نوے روپے اور میکسیمم جو ہو جائے گی اس کی یعنی بیسویں سٹیج کے اوپا جو کہ پچاس ہزار ایک سو ستر روپے دس میں جو سکیل میں جو ملازم کام کر رہے ہیں اس کی انیشیل ہو جائے گی بارہ ہزار ایک سو ساٹھ کی بجائے اٹھارہ ہزار پچاس روپے اس کو گیارہ سو نوے روپے جو انکریمنٹ لگے گا سالانہ اور اس کی میکسیمم جو آخری لاس سٹیج کے اوپر ہوگی وہ ترپانہ ہزار ساتھ سو پچاس روپے ہوگی گریڈ گیارہ میں جو ملازم کام کر رہا ہے اس کی بائیس کے اندر جو ابھی پیچھارٹ ہے اس کے ساتھ اٹھارہ ہزار چھہ سو پچاس روپے انیسیل پر ہو جائے گی تیرہ سو دس روپے اس کو انکریمنٹ لگے گا اور میکسیمم جو ہو جائے گی ستاہ وانہزار نو سو پچاس روپے گریڈ بارہ کا جو ہے وہ بنے گی انیس ہزار نو سو ساتھ سو ستہ روپے بن جائے گی یعنی منیمم اور میکس جو انکریمنٹ ہوگا اس کو چودہ سو تیس روپے لگے گا میکسیمم ہوگی باسٹھ ہزار چھ سو ستہ روپے ہیں یہ درمیان والی جو ہر بندے کی جو سٹیج ہوگی وہ ہم آگے ایک فارمولا بتانے والے ہیں جس کے تاعت آپ خود اپنی بیسک پہ ان کو مد نظر انٹریز کو مد نظر رکھ کے آپ کلکولیٹ کر سکیں گے انشاءاللہ اس طرح چودہ کی بھی ہے بائیس ہزار پانچ سو تیس روپے انیشیل ہوگی سترہ سو چالیس روپے اس کو انوال انکریمنٹ ملے گا چوترہ ہزار ساتھ سو تیس روپے پندرہ کی جو ہے وہ تہیس ہزار نو سو بیس روپے انیشیل ہو گئی ہے اب اس کی انیس سو اسی روپے اس کو انکریمنٹ ملے گا تریاسی ہزار تین سو بیس روپے اس کی میکسیمم یعنی بیس سٹیج کے اوپر ہوگی سولہ گریڈ کا اگر ہم بات کریں تو اس کا اٹھائیس ہزار ستہ روپے منیمم ہو جائے گی بائیس سو ساٹھ روپے انکریمنٹ لگے گا پچانوے ہزار آٹھ سو ستہ روپے میکسیمم ہو جائے گا میں دوبارہ آپ کو ایک دفعہ یقین دہانی کراتا بھی ہوں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ منیمم اور میکسیمم ہیں اس کی دمام جو درمیان میں جو سٹیجز ہیں اس کے ہم جو کلکولیٹ کرنے کے لیے ہم ایک فارمولا دینے والے ہیں آگے تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کے اطاعت اپنی خود پہ بھی کلکولیٹ کر سکیں گے اس طرح سترہ گریڈ کا ہے پنٹالیس ہزار ستہ روپے ہو جائے گی اس کو انکریمنٹ چونتی سو بیس روپے لگے گا گیارہ ہزار ایک لاکھ تیرہ ہزار چار سو ستہ اس کی میکسیمم ہو جائے گی گریڈ اٹھارہ میں ملازم کی چھپن ہزار آٹھ سو اسی روپے انیشیل ہو جائے گی بیالیس سو ساٹھ روپے اس کا انکریمنٹ ہوگا ایک لاکھ بیالیس ہزار اسی روپے اس کی میکسیمم ہو جائے گی اس طرح انیس کا ہے ستاسی ہزار آٹھ سو چالیس روپے انیشیل ہو جائے گی پنٹالیس سو تیس روپے انکریمنٹ لگے گا سترہ ہزار ایک لاکھ اٹھتر ہزار چار سو چالیس روپے میکسیمم ہو جائے گی گریڈ بیس میں جو ملازم ہے اس کی انیشل ابھی ریوائز ہو کے آگے ایک لاکھ دو ہزار چار سو ستہ روپے اس کو چھ ہزار چھ سو نوے روپے انکریمنٹ سلانا اس کو لگے گا ایک لاکھ چھانوے ہزار ایک سو تیس روپے اس کی میکسیمم ہوگی گریڈ اکیس کی بات کریں تو اس کی ترخواہ جو ابھی انیشل آئے گی ایک لاکھ تیرہ ہزار چھ سو نوے روپے انیشل ہوگی اس کو سات ہزار چار سو بیس روپے انکریمنٹ ملے گا اور اس کی میکسیمم جو سٹیج کے اوپر جب جائے گی تو دو لاکھ سترہ ہزار چھ سو ستر روپے اسے ملے گی اب ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون سا فارمولا ہے جس کے طاعت ملازم اپنی خود جو ہے پیک کلکولیٹ کر سکتا ہے اس سے تو ہر ملازم کو نہیں پتہ چلے گا کہ کس طرح اس کی پیک کلکولیشن ہوگی یہ وہ فارمولا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ بھی آئے گا اور آپ کو اگزمپل کی مدد سے میں سمجھانے کی کوشش بھی کروں گا اس فارمولا کے طاعت آپ نے یہ سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو فارمولا کے منیمم پے دوہزار بائیس جو منیمم آپ کے سامنے میں نے بتائی ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا جس گریڈ میں آپ کام کر رہے ہیں پلاس اینوال انکریمنٹ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کو ملٹیپلائی کر دینا ہے کس سٹیج کے اوپر آپ کی تنخواہ موجود ہے یہ نہیں آپ کی تنخواہ اگر چار گریڈ کی چوتی سٹیج کے اوپر ہے پانچوی سٹیج کے اوپر ہے چھتی سٹیج کے اوپر ہے تو آپ کو اس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے پہلے اینوال انکریمنٹ اور سٹیج کو آپ نے ملٹیپلائی کر دینا ہے اور اس کے ساتھ منیمم جو پے ہے دوہزار بائیس کی جو میں نے ابھی سکیل وائز بتائی ہے اس کو آپ اگر کلکولیٹ کر لیں تو آپ کی بیسک خود کی نکلائے گی کہ آپ کی کتنی بیسک بننے والی ہے اب یہ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ سٹیج کہاں سے پتہ چلے آپ اپنی جو پیفرا کے اوپر جو آپ کی جو پیسلی پاتی ہے اس کے اوپر سٹیج لکھی ہوتی آگے ہم آپ کو ایک سیمپل بھی شو کریں گے کہ کس کہاں پہ یہ سٹیج لکھی ہوتی ہے آپ اسے کلکولیشن کر سکتے ہیں اب ہم ایگزمپل دیتے ہیں کہ مسٹر اے ان بی پیس�یسٹین اور کرنٹلی اس پیتر اسٹیج ایٹ ایک مسٹر اے ہے وہ گریڈ سولہ میں کام کر رہا ہے اور اس کی جو پی ہے وہ آٹھویں سٹیج کے اوپر ہے ابھی سٹیج ایٹ ایسٹین اورسٹیج وائیئی اس کی جو بیسکی کے اوپر جو آٹھویں سٹیج کے اوپر ہے وہ آٹھویں سٹیج وائی seisٹیج幹嘛 سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو دوہزار بائیس کے جو پیس کے ریوائز ہوں گے اب اس کی تنخواب کتنی بنے گی ہم نے ابھی اس کی پہلے لکھنی ہے منیمام پیس کے دوہزار بائیس کے چارٹ کے مطابق ہم نے سولہ کی لکھنی ہے وہ اٹھائیس ہزار ستہ روپے اس کی منیمام سولہ میں ہے اب انکریمنٹ اس کو کتنا لگتا ہے بائیس سو ساٹھ روپے انکریمنٹ لگتا ہے پریزنٹ پیس سٹیج کتنی آٹھ ہے اب وہ اوپر والا فارمولا اس کے اوپر اپلیکیبل کرتے ہیں اپلائی کرتے ہیں کہ اٹھائیس ہزار ستہ پلس بائیس سو ساٹھ ملٹیپلائی ایٹ یعنی یہ اگر بائیس سو ساٹھ کو آٹھ سے ہم ملٹیپلائی کر دے تو یہ بنے گی اٹھارہ ہزار اسی روپے اب اس کو اٹھائیس ہزار ستہ روپے میں آپ ایڈ کر لیں جمع کر لیں تو آپ کی بیسک پی جو فرس جولائی کو بنے گی وہ بنے گی چھالیس ہزار ایک سو پچاس روپے جو گریٹ سیلہ سولہ کا ملازم ہے اس کی جو دوہزار سترہ میں سٹیج آٹھ کے اوپر تھا اب اس کی تنخواہ اکتیس ہزار ستر کی بجائے چھالیس ہزار ایک سو پچاس روپے بن جائے گی اور وہ اس کے جو پانچ الانسز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یعنی مرج ہو جائیں گے سولہ سترہ اٹھارہ اور اکیس کے یہ ہے وہ فارمولا جس کے تاعت ہر جو ملازم ہے اپنی وہ پی کو کلکولیٹ کر سکتا ہے بیسک پہ آپ اے مسٹر اے فارس جولائی دوہزار ویل بی چھالیس ہزار ایک سو پچاس روپے اور اس سٹیج ویل ریمین دا سیم یعنی آٹھ اب اس کی بات یہ بھی ہے کہ آپ اس کی سٹیج جو ہے وہ سیم رہے گی آٹھویں سٹیج ہی رہے گی اب اس کی بیسک جو ہے کتیس ہزار ستر کے بجائے اب ہو جائے گی اس کی چھالیس ہزار ایک سو پچاس روپے یہ وہ سیمپل ہے جس کے بارے میں میں نے کہا کہ پی سلپ آپ کی پفرا کے اوپر آئی میل کے ایڈریس کے اوپر آتی ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں سے یہ ریڈ نشان لگا ہوا ہے بیسک پہ دوہزار سترہ پی سکیل سترہ اور اس کی سٹیج جو ہے پی سکیل سٹیج جو ہے آٹھویں سٹیج کے اوپر ہوتی ہے یہ آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو پی ہے وہ کس وقت اس وقت جو آپ لے رہے ہیں وہ کس سٹیج کے اوپر ہے اس سے آپ نے ملٹیپلائی کر کے اپنی بیسک پے کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں اور نہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی وجہ سے چارٹ کے جو ہے اس کی جو مکمل چارٹ کی جب تک آئے گا یا وہ کوئی بنا کے دے گا نہیں آپ اپنی پے جو ہے خود کلکولیٹ کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا بہت شکریہ